جنپد امروحہ میں ایک بار پھر رشتوں کا ہوا قتل بھابی سے عوید سمبندوں میں بادہ بننے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی کر دیا اس کے بعد دیبر بھابی نے شوکو پولیتین میں بھر کر کھیت میں دبا دیا شک کے آدھار پر پولیس نے ہاروکیوں کو گرفتار کر پوشتاش کی تو قتل کا راز کھل گیا پولیس نے گرفتار دے بھابی کی نشاندہی پر تیس دن بعد شوکو برامت کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجا آپ کو بتانے کے امروحہ جنپد کے حسن پور کتوالی چہتر کے گاؤں جائنطولی نواسی سمرپال ایک جولائی سے لا پتا تھا جس کی گمشودگی کی ریپورٹ مرتک سمرپال کی پتنی نے حسن پور کتوالی میں دی تھی قریب دیس دن بعد جائنطی مرتک سمرپال کے چھوٹے بھائی پپو کے سنگ رہنے لگی اس پر گرامیڑوں کو شک ہوا انہوں نے پولیس کو خبر دی شک کے آدھار پر پولیس نے جائنطی اور پپو کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی تو خوفناک حقیقت سامنے آئی اس پی امروحہ نے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرتک سمرپال کی پتنی سے پپو کے عوید سنبند تھے لیکن سمرپال ان دونوں کے عوید سنبندوں کے بیچ میں بادہ پہنچاتا تھا جس کی وجہ سے سمرپال کے چھوٹے بھائی پپو اور سمرپال کی پتنی نے اپنے بیچ کی بادہ کو دور ہٹانے کے لیے سمرپال کی ہتیا کا پلان بنایا اور ایک جولائی کو سمرپال کی انہوں نے ہی گلہ ریت کر ہتیا کر دی تھی جس کے بعد سمرپال کے شو کو گننے کے کھیت میں دبا دیا تھا پولیس نے مرتک کی پتنی تتہ بھائی پپو کی نشاندہی پر مرتک سمرپال کا شو گننے کے کھیت سے برامت کیا پولیس نے جہاں شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا مہی مرتک کی ہتیا روپی پتنی اور بھائی کو جیل بھیج دیا یہ ریل نیوز کا لیے ہم روحہ سے کھشان سائنی کے ریپورٹ چیز جہایا پولا ماملا آسان پرشتری آنا آسانپور میں 16 جولائی کو ایک مہیلا نے آکر بھوم سجگی ریپورٹ درج کروای جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پتی بھوم ہے ایک دارک سے ایک جولائی سے پولیس نے جب انیشلی جانچ شروع کی پولیس نے جب انیشلی اس بھوم شادگی کی جانچ شروع کی پولیس کو گاؤں میں جانکاری ہوئی کہ یہ یوگ ایک جولائی سے گایب تھا پرانتو ان کی پتنی نے ٹھانے پر 16 جولائی کو جانکاری دی اور گمشود کی درج کروئی اس پر پولیس کا شک ان کی پتنی پر گیا اور آس پاس چاندبین میں پتہ چلا کہ پتنی اور دیور میں کچھ سمبند بن چکے تھے جن کو لے کر جو محلہ ہے ان کا اپنے پتی سے بیوات چل رہا تھا لگا تھا اس پر جب دیور اور جو محلہ ہے ان کو عراسط میں لے کر پولیس نے پوچھتا کی جانکاری میں آیا کہ دانوں نے سوکار کیا کہ دنانگ ایک جولائی کو ان کا جو ہزبین ہے جو مرتک ہے وہ شراب ٹکر آیا اور اس نے اپنی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کی اسی دوران دکا مکھی میں وہ نیچے گیرا اور اس کا سر پتھر سے لگا جس پر کہ ان کی گون بہا گیا اور برتی ہو گئی جو محلہ ہے اس نے اپنے دیور کو بلایا اور دانوں محلہ اور دیور نے گاؤں کے ایک کھیت میں اس کو لے جا کر دبا دیا رات میں اندھیرے میں پولیس نے دونوں کی نشان دہی پر کھیت سے اوشیش برامت کیے ہیں شوکے جن کو کی جانچ کے لیے بیجا جائے گا اور دونوں کو گرفتہ کر مقدمہ درس کر جیل بھی لے جایا رہا ہے کیا ساتھ دونوں کے بیچ میں ابھی سمبندوں کی بات سامنے آئی ہے ہاں جی گاؤں والوں کے دورہ یہ جانکاری تھی کہ ان دیور بابی کے سمبندوں کو لے کر جو پتنی ہے اور پتی میں تناوک بیاب تھا اور اکثر جگڑے ہوا کرتے تھے پتی بھی کافی سمجھ پورو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جسے کافی کمجور ہو گئے تھے اور انہیں شراب پینے کی عادت لگ گئی تھی اس کو لے کر بھی جگڑے ہوتے تھے اور یہی پورے پرکرن میں ان کی مرتبہ کارنگ بارا موسیقا موسیقا موسیقی